بسم اللہ الرحمن الرحیم حیز کی حالت میں طلاق دے دینے سے کیا طلاق ہو جاتی ہے؟ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے اور اس کی بیوی حالت حیز میں تھی حیز کی حالت میں ناپاک تھی تو کیا اس سے طلاق ہو جائے گی یا نہیں؟ شریعت کیا کہتی ہے اس کے بارے میں؟ جیسا کہ میں آپ کو بتا دوں نسائی شریف میں جل نمبر دو صفحہ نمبر 81 اکیاسی پر حدیث موجود ہے عن ابن عمر حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابن عمر یعنی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما یہ اپنی بیوی کو طلاق اس حالت میں دیتے ہیں کہ وہ حیز کی حالت میں ہوتی ہے تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرماتے ہیں کہ وہ رجوع کریں تو پتا چلا رجوع کرنے کا حکم دیا گیا طلاق اگر نہیں ہوتی تو پھر رجوع کرنے کا کیوں حکم دیا جاتا؟ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ طلاق واقع ہو گئی ہے اسی لئے رجوع کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے اور رجوع کرنے کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ اس لئے کہ حیز کی حالت میں طلاق دینا ناجائز ہے گناہ ملے گا طلاق دینے سے دو مسئلہ اس سے پتا چلا ایک مسئلہ حیز کی حالت میں طلاق دینے سے طلاق ہو جاتی ہے ایک مسئلہ تھا دوسرا مسئلہ اگر حیز کی حالت میں کوئی طلاق دے رہا ہے تو طلاق دینے والا گنہگار ہوگا نکاح کرنا اس کے لئے اس وقت رجوع کر لینا چاہیے اس کو مطلب ہے رجوع کر لے طلاق دینے کے بعد اگر رجوع نہیں کرتا ہے تو پھر گناہ ملے گا کیوں؟ اس لئے کہ طلاق دینا حیز کی حالت میں ناجائز ہے جائز نہیں ہے طلاق کی حالت میں حیز کی حالت میں طلاق دینا لیکن اگر طلاق دینا چاہتا ہے کوئی ایسی مجبوری آ جائے خدا نہ خواستہ تو اس کے لئے ایسا ہے کہ عورت پاک ہو حیز کی حالت میں نہیں ہو تب طلاق دے اس کا ایک مستقل طریقہ ہے کیسے طلاق دیا جائے گا؟ وہ ایک الگ مستقل بحث ہے اس کو میں انشاءاللہ آگے چل کے کبھی بتاؤں گے انشاءاللہ بعد میں اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں نیز ہمارے ساتھ وارڈس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈس اپ نمبر 8908939343 کو میسیج کریں